نمازگار خاص خبر میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں درگیشن بٹناگر خاص خبر میں بات ہوگی چناوی منتھن کی شروعات جس طریقے سے سیاسی پارٹیاں کر رہی ہے اس کی بات ڈلی کی کریں تو ڈلی میں کانگریس جو ہے وہ ادھیویشن کر رہی ہے اور کیا کچھ آگے آنے والے چناو میں کیا جا سکتا ہے کس رننیتی پر کام کیا جا سکتا ہے کون سے مدے ہیں جن کو لے کر سرکار کو گھیرا جا سکتا ہے اور چناو میں جیت کا ایک فارمولا تے کیا جا سکتا ہے اس پر منتھن چل رہا ہے اور وہی بات اگر بی جے پی کی کریں تو بی جے پی تو ہمیشہ سے ہی چناوی موڈ میں رہتی ہے اگر بات پردیش ہی کریں تو پردیش میں بھی اب ویدان سفہ چناو کے سبھگار جو ہے وہ اور تیج ہو گئی ہے اور اب ستہ اور سنگٹھن میں کس طریقے سے تالمیل ملا جائے اور کس طریقے سے استیتی کو کابو میں کیا جا سکے تاکہ جنتہ میں جو وشواس 2014 میں دیکھنے کو ملا تھا ویسا ہی وشواس جو ہے وہ اس آنے والے ویدان سفہ چناو میں بھی دیکھنے کو ملے موڈی لہر اور وصندہ راجے کاجس طریقے سے پورے پردیش بھر میں دورا رہا تھا اس کے بعد ایک پرچند بہومت کے ساتھ سرکار بنائی گئی تھی لیکن ابھی جو حالیا کچھ سروے سامنے آئے ہیں اس کے اندر بی جے پی کے لیے جرا چنتہ کا وشح اور بڑھ گیا ہے اور اپچناو کے نتیجوں نے تو اس میں اور بڑھا ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے چنتہ کا تو کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی سیاسی دل اس کوشش میں کی پہلے ویدان سفہ چناو کے اندر جیت درج کیجئے اور پھر 2019 میں پرچم فیرائے جائے تو اسی کی قواعد جو ہے ڈلی سے لے کر جائپور تک نظر آئی ہے آج اسی کو ہم کھنگالنے کی کوشش کریں کی وہ کونسا مددہ ہوگا کیا وکاس کے مددے پر چناو لڑا جائے گا یا شوشل انجینیرین پر اسی کو آج ہم کھنگالنے کی کوشش کریں گے پہلے کیا کچھ مجمون ہے وہ جر آپ دیکھئے راجنیتک پارٹیاں اب چناوی موڈ میں آ گئی ہیں سال کی انت میں چار راجیوں کے فیران سفہ چناو ہیں اور اس کے بعد 2019 میں لوگ سفہ کے عام چناو ان چناو کو لے کر مشقت شروع ہو چکی ہے ڈلی میں راحل گاندھی کے نیترت میں پہلی بار کانگریس کا ادھیویشن ہو رہا ہے جس میں کئی پرستاؤ پاریت ہوں گے اور آنے والے چناو کی رنڈ نیتی پر بھی منتھن ہو رہا ہے بات بی جے پی کی کریں تو بھاجپا کا کیندری نیترتو ہمیشہ سے ہی چناوی موڈ میں رہتا ہے لیکن ایک چناو کی ہار نے ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اور آتمن منتھن سوابھاوک بھی ہے بات پردیش کی کریں تو ستہ اور سنگٹھن میں تال میل کی پھر سے کوائیت شروع ہو گئی ہے اور مانا جا رہا ہے چناو سے پہلے سرکار اور سنگٹھن دونوں میں بڑے بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے ایک ننگٹھن کے تہر آپ کی ایک بیٹک آئید کی گئی تھی اور نشی دوب سے کس پکا سے دوہ جارہ دارہ کے گوزان سلا کے چناو میں مکہ منتری آدھنے واسنجا راجلی کے دارہ دیا گیا مشین ایک سو ایسی ہم کس پکا سے پورا کریں دوہ جار بلنس لوگ سلا کے چناو میں مشین پچیس ہم کس پکا سے پورا کریں اور یہ جو اپ چناو میں ہمارے کو ہجی پاک نہیں ہوئی اس پر 13 جگہ دن کانگریس کو کیسے دیس کے اس دشا میں جنت میں منتر ہوا ادھر پرامکھ ویپکشی دل کانگریس کی بات کریں تو کانگریس راہول گاندھی کے نیترت میں یواؤں کی ٹیم کے ساتھ چناو کی رن نیتی بنانے میں جڑ گئی ہے تو پردیش سنگٹھن کی جو اے اے سی سی کی لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں یواؤں کو موقع دیا گیا ہے اور ایسا ہی آگے سنگٹھن میں اور دیکھنے کو ملے گا وہیں سیاسی بھوچ کے فارمولی کی بات کی جائے تو یہ فارمولا پردیش کانگریس میں پہلے اسفل رہا تھا لیکن حال ہی میں سونیا گاندھی کے سیاسی بھوچ نے پردیش کی نیتاؤں کو پھر سے اس سیاسی بھوچ کی اہمیت دکھا دی ہے اور اسی لیے ڈلی میں پی سی سی میمبرز کو پردیش ادھیاکش سچین پائلٹ بھوچ دے رہے ہیں بات آنے والے چناؤں کی کریں تو یہ چناؤں وکاس کے مددے کی بجائے شوشل انجینیرنگ پر لڑنے کی زیادہ سمبھاؤنے پربل ہیں اور اسی ماملے کو لے کر دونوں پرموک پارٹیاں بی جے پی اور کانگریس سمیکرن سادھنے میں جڑ گئی ہیں لیکن جنتہ راجنیتک دلوں کے سیاسی فارمولوں کو کتنا گھمبرتہ سے لیتی ہے یہ تو چناؤں پریڈام سے ہی تہہ ہو پائے گا بیورو ریپورٹ جن ٹی وی سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ چناؤں وی موڈ میں ہیں اور آنے والے چناؤں کی تیاریوں میں لگ گئی ہے جنتہ کو بھی اپتہ کرنا ہوگا کہ کس مددوں کو وہ گھمبرتہ سے لے اور کس پارٹی کو گھمبرتہ سے لے وہاں پر بھی ایک عوائد اب بجلدی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی تو آج ہم اسی کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے جنتہ کیا سوچ رہی ہے جنتہ کا کیا نبز ہے اور کس کیا سیاسی پارٹیاں اس نبز تک پہنچ بھی پائیں گی یا نہیں اس کو جرہ آج ہم کھنگالنے کی کوشش کریں گے ہمارا ساتھ ہمارا پینل جڑ گیا ہے راجی ورودہ صاحب کانگریس سے جڑ رہے ہیں لکشم کان پارک صاحب بی جے پی سے اور اوم سینی صاحب ورش پتکار ہمارا ساتھ جڑ رہے ہیں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے لکشم کان جی آپ کی طرف آنا چاہوں گا چناوی موڈ میں اب بی جے پی نظر آرہی ہے ویسے اگر دیکھیں کیندر کے آپ کے حالہ کمان کی اگر بات کرے تو لگاتار چناو 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 ہیں اور اب تو پوری طریقے سے چناوی موڈ میں ہی نظر آتے ہیں اور لگاتار وپکش کی طرف سے کانگریس کی طرف سے عاروب بھی لگایا جاتے ہیں کہ سرکار چلانے کی بجائے چناو جیتنے پر زیادہ فوکس جو ہے وہ بی جے پی کار رہتا ہے یہ بات الگ ہے عاروب پر تیاروب کا دور تو رادنے تک دلوں کا آپس میں ہوتا ہی ہے لیکن بات اس بات کی کیا لگتا ہے آپ کو کن مدوں کے اوپر یہ آنے والا چناو لڑا جائے گا ہر منچ سے بات جرور کی جاتی ہے کہ وکاس کے مدوں کو ہم اہمیت دیں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ شوشل انجنیرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں اور جس طریقے سے کینڈیڈیٹس کو چنا جاتا ہے جاتیقت آدھار پر اور اسے چنا جاتا ہے کئی ترکی کی ستیتیاں اس دوران کھڑی ہو جاتی ہے اور سارے مدے جو ہیں آم آدمی سے جھڑے جو ان کی پریشانیوں کے مدے ہیں وہ سب گھون ہو جاتے ہیں اور کائن کائن شوشل انجنیرنگ جو ہے وہ ہاوی ہو جاتی ہے اس بار کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا دیکھیں درگیش پہلی بات بھارتی انتہ پارٹی سنگڑھ اپنا کام کرتا ہے سرکار اپنا کام کرتی بھارتی انتہ پارٹی سنگڑھ کا کام ہے کہ وہ اپنے سنگڑھ کا وستار کریں سنگڑھ کو مجبوت کریں اور سنگڑھ کا سرکار جنتہ کو دیکھیں جنتہ سمجھوں کو سمجھان کریں اور سرکار Fell claim بھارتی انتہ پارٹی انتہ پارٹی انتہ پر رہاً سنگڑھ بنتی رک神ہ لیکن ہے اس لئے بھارتی یہ کہہ دے نا کہ بھارتیلنہ پارٹی کا عقل کرتا ہے آپ کام کرتا ہے اور جنسہ ابھیس لگتا ہے اپنے خلق دے رہتا ہے اپتا ہے آپ چاہے اسے کو لگتا ہے چنانی موڈ کہیں یہ ہمارا یہ کہیں کہ ہمارے کاری کرتا لگتا ہے ستھل توپ سے جنتہ کے سمپر میں رہتا ہے اب یہ پارٹی آس اپنے اس کو مود Närبار آئے کہ بھارتیلنہ پارٹی بہتردہ پارٹی naar 666 بھارتی دا پاٹی کل لاکھوں مقدمیں جو گاملوں میں آپل جھگڑی کے جھگڑی ہو کرتے تو ان کو گھنوائی جا کر سلطان کا پیاس کیا مقدموں میں راجیدہ میں کروایا اور دیکھ کر کے سامنازی سمرستہ کا محول پردیش میں برانے کا پیاس کیا ہے بھارتی دا پاٹی سرکار بنی اپشا جس پیکار سے جلتا مبان کے نام سے جلتا مبان کی یوزنہ بلا کر کے گاؤں کا ڈھانی بھارتی دا پانی کی بھاریاں ہو تالاہ وہ کوئی ہو وہ ہے ہی کرتے ان کو ٹھیک کرنے کا کام کیا ہے پانی کے لیے راستان کے ترسطہ نہیں پڑتا کئی سارے گاؤں کو پیجل اکتابت کرنے کا کام بھارتی دا پارٹی سرکار دیکھئے اب سرکار کی جس پر جنران کر لیا کری یوزنہ بھارتی ہے راشری موز میں مادیان سے جنری سوکشہ کے مادیان سے اور انیک ہونے کی یوزنہیں ان سب یوزنہوں ساتھ ہم وکاس یاکترہ کے ساتھ ہم جنتہوں بھی جانے والے ہیں اب جنتہوں بھی جا کر کے بار کہنا ہے کہ ہمارے وکاس کی جو ہم نے ایجنڈے کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے نشکی طوب سے اب آپ ہی کہہ سکتے ہیں راجستان کے اندر جس پرکار کا بادشی تکتہ چلتی ہے کہ آپ سب لوگ بھی کے پر میڈیان چرچہ بھی کرتے ہیں کہ راستان میں بدلاؤ کا ماحول رہتا ہے اور ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے راستان پورا سے بھارتینتہ پاڑی صدقاء بننے والی ہے چاہے موڈی جی وکاس کی کام ہو چاہے اجولا یوزنہ کی بات کریں یا انہی دن پر دین دن پر جوتی یوزنہ کی بات کریں یا سٹارٹ اپ یوزنہ کی بات کریں اس کے لئے ڈبل اپلٹ کی بات کریں انہیک ہونے ایک یوزنہ ہے اور برشتہ چار مخت بھات کو کرنے کا سنکل جو موڈی جی نے اٹھا ہے اور جس پرکار سے دیش کا مان گورو بھارتینتہ پاڑی ورطبان سرکار کینٹر کی مادنسی کر لیں گے تو نیشت مانکی جو جنتہ کاشتب ہوتا میں ملنے والا ہے اور ان دو جا انیس کے چنوانوں کے تیار نیشت ہوں کر رہے ہیں اس میں بہتی شکتی نہیں ہے دو جا اٹھا کے چنوانوں کے اب تیاری کر رہے ہیں بلکہ تیاری کرنے ایک سنکر دائی تو سنکر اپلٹ کی بات کر رہے ہیں یا فولپور اور جو گورکپور ہے وہاں پر نہیں پہنچ پائی جہان آباد میں نہیں پہنچ پائی اراریا میں نہیں پہنچ پائی یا ہمارے اگر راج کی بات کریں تو کیا راج سرکار جتنی اپنے فیرست اجمیر الور مانڈلگڑھ میں نہیں پہنچ پائی کیا کارن رہا وہاں ہار آپ کو بہتنی پڑی ہے کہنا آپ کا واجیب ہے لیکن نشیدوب سے ہار سفلتہ اس سے دکھرتی ہے کہ سفلتہ کے پیاسوں کو کمی نہیں اور ہمارے پیاس جو کیوں تھے اس میں سفلتہ میں ملی کیونکہ ہو سکتا ہے دھارتال پر جن لوگوں کو یوزنا ہے برانے کے بعد جن لوگوں کو کام کرنا تو ان لوگوں نے شاید اس گھتی سے کام نہیں کیا کہ کام کرنا چاہیے تھا اور جن لوگوں اس گھتی سے کام نہیں کیا اس کا دوش پرینام بھارتینتہ پارٹی اپ چناؤں ہار سکتی ہے لیکن اس کے بعد کی چناؤں کو پرینام کو آپ پتی ایک بار فیلسٹ کو دیکھے تو کبھی بھارتینتہ پارٹی جب آپ نے اپ چناؤں ہارتی ہے تو آپ کو جوش اور رفصہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اپ چناؤں کو ہم یہ نہیں مانیں آپ یہ نہیں مانیں آپ یہ نہیں موقع جنتہ نے شاید جو مکھے چناؤں نہیں نشیدوب سے ہم میں دم نہیں ہے میں تو کہتا ہوں جب کانگریس کے لوگ مل چھوڑ کرنے والی اور جس پرکا کے پردیش کے دوکہ سے کام کی ہیں سرکار دے ان سب کو کام ہو کہا تھا بھارتینتہ پارٹی کو فریجر چکنے والی ہے اب دیکھیں آپ آتی شکتی دیکھیں لنبی سب انچاس ورشوں سے دیکھ سمجھتے کانگریس نے شاشن کیا ہے دیش میں شاشن کرنے کے بعد آج ہی کہتے ہیں کسانوں سمپور کر جب آپ کرتے ہیں بھارتینتہ پارٹی سرکار دے پچاس جا کا سیم کا کرج سیکھاری کر جب آپ کرنے بات کی تو پیٹے پہ پچھی رہی کہ سمپور کا جواب کر جن لوگوں نے ان ستر ورشوں کے تیہاں سمیں کسی بھی راجے میں کبھی بھی سمپور کا جواب ہی نہیں کیا بھی آپ سے سمپور کر جواب آپ کرتے ہیں کسی بھارتینتہ پارٹی کے سرکار لگاتا کر رہی ہے چاہے وہ جیسے اینکرس بنانے کام کر رہی ہے پارک صاحب پارک صاحب کسانوں کے بہت کا آخڑہ دیکھیں نشید بان کے چلیے آپ کو جرہ تھوڑا وہ اور بھی بتا دوں کہ پارک صاحب بہت کا آخرہ میں آپ کی آپ آپ نے آپ نے جن موتوں کی جا کر رہی بات کرتے ہیں میرے فاجل دوست کئی بار کامورنس کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ پتہ کسانوں نے کر لی کئی سارے کارڈوں کی جب ویچر ہوتا ہے جہاں چھوٹی تو پائے جاتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں نہیں شاید آپ پتہ کارڈوں دکھی ہوگی باقی کے سبائج موتوں کو بھی آپ پتہ دیا جوڑنے کا پیاس ہوتا ہے جوڑا صاحب کے پاس جانا چاہوں گا روڑا صاحب کئی آروب جو ہیں وہ پارک صاحب نے لگا ہے ان کا تو آپ جواب دیجئے گا ہی لیکن اس سے پہلے میں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اب چناوی ورش ہے اور اب کچھ ہی سمیں بچا ہے پردیش میں اور اس کے بعد پھر ہم کو عام چناو میں جانا ہے اور اب رحول گاندھی کے ہاتھ میں نئی کمان ہے دو سوالیاں کھڑے ہوتے ہیں آہ مہا دیویشن آپ کا ڈلی میں شروع ہو گیا ہے اور کئی راڈ نیت دو راڈ نیتی پرستاؤ بھی پارت ہونے اور دو آردھر پرستاؤ بھی آپ لوگ پارت کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو اندر کھانے سے جو خبر نکل کے آ رہی ہے کسان مہلہ اور بیروجگار ان تین مدروں پر آپ لوگ جو ہے وہ فوکس کرنے والے ہیں یہ جو ہے وہ چیز سامنے آئیے لیکن کہن کہیں اگر ہم دیکھیں اس پورے ابھی تک کے سینیریو کو راہل گاندھی کے کمان سنبھالنے کے بعد شاید وپکش کا جتنا ساتھ ملنا چاہی ایک منچ پر آنے کے لیے کوشش لگاتار کی جارہی تھی لیکن وہ فلوتی ہوتی نظر نہیں ہے اب واپس سے بارہ مارچ کو سونیا گاندھی جی ایک گھوچ کا آئوچن کرتی ہے اور لگتا ہے اس اس قدم سے سیدھے طور پر کہ راہل گاندھی کے نیترت نیترتو پر ابھی گھٹ بندن بن جائے یا گھٹ بندن چل جائے یہ تھوڑا سا مشکل ہے شاید اسی لیے سونیا گاندھی جی نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اب آگامی چناؤ ہے اور بہت بڑا چناؤ لوگ تنتر کا وہ ہے لوگ سبھا کا چناؤ اس کے لیے اب اس سے جھٹنا بہت ضرور ہے کیونکہ لگاتار بی جی پی جس طریقے سے کام کر رہی ہے کانگریز بھی اس سے سبق لیتی ہوئی اب چناؤ میں دیر جرور کر دی لیکن اب چناؤی موڈ میں ہے نظر آ رہی تو کیا لگتا ہے راہل گاندھی کے نیترتو کو لے کر ابھی بھی کیا کوئی شنکہ شباہ ہے بلکل نہیں درگیش جو آپ بتا رہے ہیں اس میں سچا ہی ہے کہ تیرہ مہارچ کو شریمتی سوڈیا گاندھی نے ایک گینر کرا جس میں بیس سے زیادہ پاکیاں پہنچیں اور سونیا گاندھی اس لیے اس گینرل کو آئیت کرتی ہیں کرتی رہی ہیں کہ وہ پہلے یو پی کی چیرے پرسن تھی آج بھی کانگریز کی پارلیمنکری پاکی کی وہ نیتہ ہے اور انہوں نے اس ناتے سبھی یوپکشی دلوں کو ساتھوں پلایا تھا ایک بہت اچھی سکارات میں شروعات ہوئی ہے اور اس کا اثر دھیرے دھیرے نظر آنے لگا ہے ابھی آپ نے چناو دیکھیں آپ نے خود نے بتایا میں نے بتانے دیوتنی ہے یوپی بیہار میں کیا ہوا اور آج صغیرے سے جو سنسل میں چل رہا ہے جس طریقے سے انگیے سے موہ بنگ ہو رہا ہے انگیے کے سمرتک دلوں کا جیسے ایک ٹیگی پی نے آج ان سے دوری بنالی ان کا ایک طرح تلاق ہو گیا انہوں نے انگیے سے بہار آ گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آئیت شوارت پرستاو لائیں گے وائیس آر کانگریز لے کے آ رہی تھی اور اس کے بعد لائن لگ گئی سب پاکیوں کی جو ان کو سمرتن کر رہے ہیں جو کانگریز بھی ہے سمجھا دی پاکی بھی ہے کی ایم سی بھی ہے سبھی بڑی پرموٹ پاکیاں ان کا سمرتن کر رہی ہیں یہ میرے خیال سے ایک طریقے سے ایک طرف بڑھ دے بڑھ دے ہوئے قدم ہے چیز میں سی پی آئی سی پی ایم جو کمیونس پاکیاں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور اس سے بھی جانا آشتری کی بات تو یہ ہے کہ میں آج پڑھ رہا تھا کی سامنا کے اندر جو شیف سینہ کے مک پتر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا جو آکھ لینے کی دو جہاں انیس کے اندر بات انتا پاکی کو ایک سو دس سے زیادہ سیکھیں نہیں ملیں گی انہوں نے آج اس کی بارے میں بہت وستار سے لکھا ہے تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ جو دل واسطوں میں ویپکش میں ہیں وہ تو اخلاف بولتے ہی ہیں ان کو بولنے کا ادھکار بھی ہے لیکن جو دل ابھی ہی سکتہ میں ہے سرکار چندربابو نائیڈو نے بھی کہا ہے کہ شدہ ویروتی لہر جو ہے بکس تب ہی تو وہ تو انگیزا الگ ہو گئے شیف سینہ علاق نہیں ہوئی ہے اندر ہوتے ہو بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو سینیر پاکنر ہے اس کی سیتھی بہت خراب ہے تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ دیش میں پچھتے چار سال کے اندر اس سرکار کے کامکاس سے مو بنگ ہو چکا اب وکاس کو پر کیسے چلاو لڑیں گے اگر وکاس ہی مددہ ہوتا تو تب تو چلاو جیتے راجستان میں ابھی میرے بیترے لکشمی کانچی بتا رہے تھے کہ ان دو تین چلاو کا کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے راجستان میں لوگ سبا اور دن سبا کے ملاکے بائیس اسمبلی سیگمیکس کے اندر چلاو ہوئے پچھلے پانچ ورشوں کے اندر چار ورشوں میں اور اس میں سے بیس کانگریس میں بجیہ حاصل ہوئی اور پچھلے دو سبا کے اندر دس لوگ سبا کے شدہ ہوئے اور دس لوگ سبا کے اندر پاکی نہارے پورے دیش کے اندر تو اس سے یہ معلوم پڑھتا ہے کہ دیش میں جو جنتا ہے اس نے پوری طریقے سے یہ جو آپ کریں فول ٹائم الیکشن ملک میں جو پاکی رہتی ہے اس سے گلتی یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ سارے کیم جنتا کو لبھانے کے لیے رجانے کے لیے کوئی نہ کوئی وعدہ کرتے رہتی ہے جن کو پورا نہیں کر پاتی ہی اسنتش کے لیے آتی ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ ہم سے جو وعدے کرے گئے تھے جیسے آپ نے کہا کانگریس پارٹ کی اپنے ایڈیویشن میں مللاؤں کی بات کرے گی یوگوں کی بات کرے گی بیدوجہر کی بات کرے گی کیونکہ یہ وہ ورگ ہیں جو سب سے ادھا پرہاویت ہوئے ہیں اور جن کو لگ رہا ہے کہ ہم کو مکھے مکھے وعدوں میں جملوں کے اندر ہم کو چھلا گیا اور وہ اب اس سے ٹوکنے تاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی چھنا ہوئے اور ہم کو راجے کے اندر بھی اور کے اندر میں بھی سرکار سے مکتی ملے تو میرے خیال سے پورے ناکر پردیش کا دیش کا باتہ میں سر جا رہا ہے اور نشید روپ سے یپکش کی ایکتہ کو بھی انگیت کرتا ہے کہ یپکش میں نشید روپ سے آگے یہ ایکتہ ہوئے گی اب آتے ہیں تب آگیا آپ کو معلوم ہے خود کے بل کے اوپر پوری غمت سے اب کم سیکھیں ان کے پاس ہو گئی ہیں دو سو اکتہ یا بہتر سیکھیں رہ گئی ہیں ان کے پاس جو پہلے دو سو چورہ سی تھی تو اس سے لگتا ہے کہ آپ پر ستیہ بدل چکی ہے آلے والا سمیہ بہت زیادہ کٹھن ہوگا کے اندر سرکار کے لیے اور ان کو ہر بدے کے اوپر بسکرچار کی بات کرتے ہیں تو وشک کے اندر جو رینکن آئی ہے ان کے نیشنل ایزنسیز کے حساب سے بہت میں بسکرچار بڑھا ہے کلی اگبار میں پڑھ رہا تھا میں ورلڈ بینک میں کہا ہے کہ جی ایس کی سب سے کٹھن کانون ہے پورے دنیا کے اندر کہیں بھی جی ایس کی لگا اس میں اور اتنے سارے سیکڑ دیشوں میں نمبر دو پہ سب سے زیادہ ہائیس ٹیکسیشن ہے جی ایس کی اندر جب ہمیشہ یہ موڈی اس کی اور ان کے نیشنل آئی ایم آف ورلڈ بینک کی بات کرتے ہیں اس پر دھیان دینا چاہیے کہ ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے اب جی ایس کی کے بارے میں کس دن سے نوٹ بندی ہے جی ایس کی نے اس دیش کی ہی ایس کی ایس کی کو توڑ کے کمپنی کے لگ دیا ہے اور اس کا اثر ویپانیوں میں نظر آ رہا ہے بروزگاری میں نظر آ رہا ہے لوگ گھوکے ہو رہے اور ultimate لی اس کا اثر ہماری شانتی ویستہ کے اوپر ہمارے جو چوری بڑھ رہی ہیں ہمارے جو گاکے بڑھ رہے ہیں ہمارے جو بیداؤں کے سنگ جو جو اتیچار بڑھ رہے ہیں وہ سب اسی کا کارن ہے تو میرے خیال سے دیش میں بہت بڑے پریورتن جیسے پرورتن کے عرصے کی روپے کہلائے گا جی چلے پرورتن ستت ہے اور ہونا چاہیے یہ تو پرکرتی کا نیم بھی ہے عوم سینی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جرہا ان سے سمجھیں عوم جی کیا لگتا ہے دونوں کو آپ نے سنا اور جو رجنیتک حلچل دیش میں چل رہی ہے اور پردیش کی بھی اگر ہم بات کریں تو دونوں ہی جگہوں پر جس طرح کی استیتیاں ہے جنتہ کو کیا راجنیتک پارٹیاں بڑا بہت بھولا سمجھ لیتی ہیں کیا یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وعدے دعوے اور منیفیسٹو جنتہ کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور جب پورا کرنے کی بات آتی ہے تو آنکڑوں کے جنجال میں پھسا دیا جاتا ہے اور رہی بات لگاتار پچھلے سالوں سے اگر ہم دیکھتے آئے تو مہیلاؤں کے ششکتی کرنے کی بات ہمیشہ ہوتی رہی ہے کسانوں کو سٹرنٹ کرنے کی بات ہمیشہ ہوتی رہی ہے بے روجگاروں کو روجگار دینے کی باتیں ہوتی رہی ہیں بڑے بڑے آنکڑے بھی پیش کی جاتے ہیں کہ ہم اتنے روجگار دیں گے اتنے لوگوں کو ہم کائن کائن نوکریاں دے دیں گے تو کائن ان کے روجگار کے لیے بیجنسز کا ایک جنجال کھڑا کر دیں گے لیکن جب چناو آتے ہیں تو شوشل انجنیرنگ کی طرف چلا جائے کرتا ہے اور مینی فیسٹو اور اس طریقے کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں مدیں جو ہیں سب گون ہو جاتے ہیں اور تاتکال ایک ایک ویو جو ہے چاہے مندر والی ویو ہو چاہے ہندو مسلم لف جہاد والی ویو ہو یا پھر راشتی ایکتہ کی بات ہو دیش بھاگتی کی بات ہو اس طریقے کی ویوز آ جاتی ہے اور وہ جو اس ویو میں جو ہیں وہ سارے مدیں جو ہیں گون ہو جاتے ہیں اور پھر جنتا چھلیوی نظر آتی ہے آکر جنتا کرے تو کرے کیا کہاں وشواس کرے جنتا نے سن باؤن سے لے کے اپنے لگاتار اس چھلے جانے کے جواب دیئے ہیں جنتا ٹھیک سے جانتی کہ کب کیا کرنا چاہیے پریشانیاں جرور بغتتی ہے لیکن پریشانیوں سے مک ہونے کے لیے وہ اس مطادکار کا پیوک کرتی ہے مطادکار کا پیوک کر کے کتنے ہی بھاری بھرکم نیترت والے لوگ ہوں چاہے وہ UPA میں ہو چاہے NDA میں ہو چاہے وہ کانگریس پارٹی میں ہو چاہے بھارتی جنتا پارٹی میں ہو ان کو سبق سکھانے میں جنتا کتے نہیں چھوکتی ہے ہمارے سامنے دونوں دھارن ہیں ہم نے اسی راجے کے اندر عشوک گہلوز صاحب کے سرکار کو بھی دیکھا ہے جن کو ایک سو چھپنستان ملے تھے اور اس کے بعد میں دیکھا کہ چھپنستان ملے ہیں ہم نے اسی راجے میں وسندرہ وسندرہ جی کو اسپسٹ بھومت کے ساتھ میں آتے ہو بھی دیکھا اور پھر جاتے ہو بھی دیکھا ہے اور پھر واپس آتے ہو بھی دیکھا ہے جنتا چھلی جرور جاتی ہے لیکن جنتا سبق پر سکھاتی ہے سنکیت جو ملتے ہیں اپٹھوناؤں سے اور جنتا کے الگ الگ اشارہیں ان سے ملتا ہے لیکن دونوں لوگ اگر سویکار نہ کریں یا الگ بار درباق کی یہ ہے جن چیزوں کو دونوں پولٹیکل پارٹیز کہیں اسپسٹ روپ سے نکارتی ہے جاتیواد کو نکارتی ہے سنپردائی واط کو نکارتی ہے چھترو واط کو نکارتی ہے لیکن اندر کھانے انہی سب پہ یقین کرتی ہے اور ان کو الگ طریقے سے بھیز نہیں کر پاتی جو ایک ان کا دائتو بنتا ہے کہ پورے ملک میں ایک دیش کی بات ہو پورے ملک میں جاتی ویہنگتہ کی بات ہو پورے ملک میں سنپردائیوں کو کورنر کر کے اور سمیدھان کے ستھاپنا کی بات ہو ان کو گوڑ کر جاتی ہے اور اپنے لاپ کے لیے ان سب چیزیں کو موسیقی 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 کی دیش کے ہت کو لے کر کوئی یودنائی نہیں چلائی نوڈ بندی کا آپ نے حوالہ دیا ہے نوڈ بندی کے ریزر بین کی کیا ریپورٹ آئی وہ بھی جنتہ کے سامنے ہے صاحب دیکھیں میں نے ایک دوگش میں نے کہا ہے راست نرنے ایک وشہ ہوتا ہے نرنے کب اس کا ہوگا کتنے سنبھا اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس سب چیز ہو سکتی ہے لیکن ہم نے زیادہ تھی فائدہ کے لئے کبھی بھی اس راست کے اندر راست کے نرمان کے جو بھومی کاؤنی چیز تھے اس سے دروچارہ نہیں کیا جب یہاں جیسٹی کا نرنے سب پور گجرات کے چناؤں جیسٹ پہلے ہوتا ہے تو ہماری سوچ نہیں کہ ہو سکتا ہے نقصان ہماری چناؤں میں ہو لیکن جیسٹی سب پور دیش میں ایک ایک اپریک کرنے پر لاغو ہو اس کو ہم نے بشار کر کے کیا لیکن جب بات کرتے ہیں تروپا کا چناؤ بھارتے ہیں تاپاٹے جیتی ہے آخر جب لگاتار چناؤں جیتنے کی شکل ہو سکتے ہیں چناؤں مارے ہو سکتے ہیں لیکن جرگاتار جنتہ جسپا کا جہادیش آشترواد اس دیش کی جنتہ کے تھانے موڈی جی کو ملتا ہے تو نیشت مانکے چلی ہم نے کچھ کوئی وکاس کے اور اہم کام کیوں ہوں گے لگاتار اس پر کارتے گراب بڑھتا ہے آج پورے بھارترش کے سب کو اٹھائے دیکھیں اے او ہون مجھے ایک سو ورشو پرانی کامریس آج کس سرسات پر پہنچ گئی ہے اور بھارتین تاپارٹیج کا ادھائے آپ مان کے چلی جنسنگ سے ہوا ہوگا اس کے باتے اکیاس جیتے بھارتین تاپارٹی بھٹی ہے اور دو سانسد ہوتے آج کہاں تک کام پہنچتی ہے یہ سب سفلتا نیرتت کی سفلتا ہے یہ وکاس کے اجنٹ کی سفلتا ہے یہ سفلتا ہے موڈی جی کے جرائے ہندوستان سفلتا ہے تو سیدھے طور پر آج بھی دیش میں آپ چاہے لاکھ برائی کرلے موڈی جی کی آج بھی سرمان دیتا اور سبتہ جاندہ جس کو چاہنے والے لوگ دیش میں تو موڈی جی کو چاہنے والے آپ سمپور روپ صاحبی راجی جی کہہ رہے تھے کہ رہول گاندی کو نیتا پر سمپور پش کا نیتا ہے سمپور پش رہول گاندی دیتا تو مانے آپ ان دو جانے رہو جی کے نیتا پر لڑیں گے مانے اکھلی جی کے نیتا پر لڑنے والے مہایوٹی نیتا پر لڑیں گے یا آپ ممتا اینجی کے نیتا پر چوال رہے گے آپ کب تک یہ ایجنڈا تہا نہیں ہے سمپور پش رہا نیتا کونوں کو یہ تہا نہیں ہے آپ بات کرتے ہیں آپ جب چناؤں کی بات آتی ہے پچھلے کو پڑھنے کی کانگریس کی نیتی بن چکی اکھلی سبھا میں بھی تھوڑا وقت ہے اس سے پہلے چاپ راجیوں کے چناؤں ہیں کیا وہاں پر نیتا جو ہے آپ تہہ کریں گے کس کے نیتا تمہیں کس کی مکھی مترتو کا نام جو ہے امیدوار کے طور پر آپ پروجیٹ کریں گے کہ یہ بات ہے کیا ہم کس کے نیتے چوال لڑے جا رہے ہیں اور پھر بھی راجستان کی اندر بھارتائی پالٹیں تو ورتبال مکھی منتری ہیں ان کی نیتے چھنا ہوا یا میان پتیشتر کی ان کی نیتوں چوال نہیں اب کانگریس دیکھ کریں کہ سچ نے پالٹ نیتا ہوگا ان کا اچھوک یاد نیتا ہوگا ان کا شیپی جوشی نیتا ہوں گے وہاں جتے ہیں نیتا ہوں گے ان کی لکشمی کان جی لکشمی کان جی کٹاریا صاحب کا وہ بیان بھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں جب آشوک پرنامی جی کہتے ہیں کہ وصندہ راجے کے نیترت میں ہم چناؤ لڑیں گا اور اگلی مکھے منتری کا چہرہ بھی وہی ہوں گی تو اس کے اوپر ان کا بیان آتا ہے کہ یہ تیہ جو ہے وہ آلہ کمان کرتے ہیں آلہ کمان جو ہے وہ چہرے تیہ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے چہرے تیہ نہیں ہوتے ہیں وہ بیان بھی ہمیں درکنال نہیں کرنا چاہیے پردیش کی جنتہ تیہ کرتی ہے کہ کون مکھے منتری ہوگا جیتے ہوئے نیتہ تیہ کرتے ہیں اوڑا صاحب کافی کچھ آروپ آپ پہ اور آپ کی پارٹی پر آئے گئے ہیں میرے کچھ باتیں بڑی حادثیات پر لگ رہی ہیں کونگریس پارٹی کو بتا رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کی پچھلگو ہو رہی ہے ابھی آپ نے نورتیس کے چناؤں دیکھیں وہاں پہ ناغلنگ میں کیا ہوا وہاں پہ ترپرہ میں کیا ہوا وہاں پہ مگھالے میں کیا ہوا کن پارٹیوں کے ساتھ انہوں سمجھاتا کرا ان کی آئیگلوجی کیا تھی اور مگھالے میں تو پیجاتا ترکاہ سب سے اچھا صورت دیکھ لوگوں کو ملا میں مجھات میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ دو بدھائک ہونے کے بعد میں وہ پارٹی سرکار بڑھانے کی پہل کرتی ہے تو یہ میرے اکھال سے سمجھ بھی نہیں آتا کیونکہ پیم کمار دھومہ کو مکہ منتری کے چہرہ بڑھایا ارودہ صاحب ایک بار روکنا چاہوں گا آپ کو یہاں پر دیکھیں اب رادنیتک پارٹیوں میں وہ وچار دھارہ والی بات تو رہی نہیں کیونکہ پیچھلے اگر کچھ چناؤ دیکھیں تو ساری چیزیں سب درکنار کر دی جاتی ہے وچار دھارہ سب درکنار کر دی جاتی ہے اور سب سے اہم جو مدہ ہو جاتا وہ ہوتا ہے ستہ میں کس طریقے سے کابیج ہوا جائے چاہے کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو یا چاہے دوسری کوئی بدل ہو ان کا سب کچھ اسی طریقی کستیتی ہے تو یہاں تو آپ گچہ کھا گئے صاحب گوہ میں آپ کے پاس سیٹے ہونے کے باوجود وہاں پر سرکار نہیں بنا پائے میگھالے میں آپ کے پاس کسی سیٹے آجاتی ہے تو کہیں کہیں آپ کو جھوڑ توڑ کی راجنید بھی یہ پرزادہ نہیں اسلوں بہنوں پر ہے یہ ان کے ان کے ان پرکار سے ستہ تاپ کرنے کیا رہا ہوں پرزادہ تلے کا مزاگ میں بتا رہا ہوں چیف نے اس سے بات کرتے ہیں تو چیف نے اس کے چوہے چلاہو حال داتا ہے اس کو پرزاد کریا تھا مکہ منتری بناتے ہیں دوبارے چلاہو لاتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں رہا جب آپ مکہ منترے چہرہ دیتے ہو کسی نے کہا آپ نے خود نے کٹلیاں کرا کہ ہماری مکہ منترے کے چہرے ہوئیں گے تو اس لئے بول رہا ہوں کہنے کی اور کرنے کی بات فرق ہے نیتی نیت کی بات بہت فرق ہے اور کونگرز پاکی کے پاس اگر چار مکہ منتری پت کے لائک نیتا ہے تو بتاتا ہے کہ کونگرز پاکی نیتا سمپن پاکی ہے آپ کے پاس ورود ہونے کے بعد بھی گنشان تیواری جیسے امیلے ورود کر رہے ہیں کروڑی میرے آسے ورود کرتے تھے آپ پیسی تھی یہ ہے کہ جو بہتی دس سال تک آپ کو ورود کرتا تھا اس کو آپ اس دستہ گرے کر آئی ہاتھ کا راجی سمام بھیجا آپ اتتے کمجون دیتا تو آپ کے پاس ہے شوشل انجینئرنگ چناہوں کے گھڑت کو دیکھتے ہیں شوشل انجینئرنگ کہتے ہیں اس کو یہ سوشل انجینئرنگ نہیں ہے یہ مجبور ہی ہے یہ مجبور ہی ہے اگر سوشل انجینئرنگ ہوتی تو دس سال تک آپ لگ رہے تھے تو کل ہوتا ہے بھول جاتے ہیں اگر سوشل انجینئرنگ رہے تھے آپ کو بہتی کرتے ہیں میں آپ کے بات کر رہا ہوں آپ وہ رہے ہیں ستر سال کے کونگریش باگی پچھلے 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 سال کے اندر اس پردیش میں پردیش آپ کا شاہ سمجھا ہے پاس صاحب بیروسن جی کہا اس کے بات کے اندر پچھلے 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 سال میں کیا کرا ہے bestenہ میں سے پردیش رہے ہیں ڈانچے ہیں کہ میں سا س votشید بہت موسیقی کیا ہے باپس آگئے اکھلے جی کا پچھلے گو دابن پکڑ لیا اب یا اس طرح دیکھے کروڑ جی کے پیچھے چوان لانا چاہتے تھے انتالیس سٹریٹوں پر کروڑ جی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے ایسا فائدہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اس طرح یہ سوچ کے چوان لانے کے لیے سوچ رہے تھے پھر کروڑ جی باپس بھارتی داپاڑے چلے جاتے ہیں گھر واپس ہی ہو جاتی تو ان کو کانگریس چھوڑ کے بی جے پی میں شامل ہونے والے ہیں سرکار بنائی یہ تو یہ ہی ہم کہہ رہے ہیں جو وچار دھارہ سب گوڑ ہو گئی ہے ہم یہ ہی تو کہنا چاہ رہے ہیں آپ آپ یہ بھی اسی بات تک مریشن میں کر رہے ہیں ہم نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج میں یہ وچار دھارہ آپ نہیں ہی آپ کے لیے اب جیت کا پہمانہ ہی سب کچھ رہ گیا اور ستہ پڑاتے ہی اپنی فرادیتک دنوں کا جو ہے موکھ دے رہ گیا ہے کہ وچار دخواہ آپ ساتھ کر لیتا ہے اور بھارتے کا پرویش کرتا کا سوا کرتا ہے صاحب ہمیری کو پناہ رہے ہیں وہ کہ ان کی وچار دھارہ اکتی شرونگ وچار دھارہ کے لوگ ہیں جو ہی مند وچوال بھاپے اسام کے اندر حدیتی کر رہے ہیں کونگر سے توڑے ہو لوگ پاہ گئے یہ کی وچار دھارہ کی بات کر رہے ہیں کھالی لوگوں پہلوں میں اندر کے ان کو توڑنا کہ جیتے ستہ پڑتے ہیں انگر سنگی کے انڈوں کے ساتھ بڑا انہوں کے ساتھ ہے اس سے نہیں رہا ہوں کہ اس کو دیکھنے ڈیٹک کرتا ہے بڑی بڑی بھولتہ بڑی 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 بہتا ہوری ہے بھارترین سابس سوال اس بات کا کیا واقعی ویچاردھراؤں کی بات کرنے والی جو پارٹیاں تھی ایک آئیڈیولوجی پر چلنے والی جو پارٹیاں تھی وہ ہے نظر آتی ہے کہ آپ نے آپ نے تو بہت بڑا زیون جو ہے اس راجنیتی کو دیکھنے میں نکال دیا پل پل بدلتی راجنیت کو آپ نے دیکھا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیا جو پہلے کی جو راجنیت ہوا کرتی تھی اور آج کی راجنیت اگر ہم دیکھیں تو کیا واقعی ویچاردھارا بھی بچی ہوئی ہے کیا واقعی ان آئیڈیولوجی کے اوپر چناؤں لڑے جاتے ہیں کیا واقعی ان ساری چیزوں کو کیا ہم جس جس پوائنٹ کو ہم اٹھانے کی کوشش کریں کہ ویکاس کچھ نہیں رہا ویچاردھارا کچھ نہیں رہی کیول اور کیول ستہ پرابتی ہی دھے رہ گیا راتنیتک پارٹیوں کا اور اس کے لیے جنتہ کو چھلنا پڑے تو چھلا جائے کیا یہ نہیں رہ گیا دیکھیں درگیس سب سے پہلے تو ایک بات کا بڑا بڑا بسٹ کرنا جروری ہے کہ بھارتی سمیدان کے مطافق جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اپنی اینٹ ڈیموکرسیز بھی ہوتی ہیں پلکل پولٹیکل پارٹیز میں اور ان میں جب سنگیت یا لوگ سباہ کے جہاں بھی آپ کا چناؤ ہوتا ہے اس چناؤ کے اندر جو آپ کا دل ہے اس میں جو بہومت ہوتا ہے وہ نتا چنتا ہے جن لوگوں نے پرارمب کیا کہ چہرے کے ساتھ میں چناؤ لڑا جائے میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے راز نیتی میں پہلی بار پہلی بار میرا خیال ہے کہ سنگیت سو اسی کے بعد میں پرارمب ہوا ہے کہ چہرے کے ساتھ میں راز نیتی کی جائے چہرے کے ساتھ میں راز نیتی نہیں کی جاتی تھی نام کے لیے ہی ہو لیکن پارلیمنٹری مطلب ہونے کے بعد میں بھومت دل کا جو آدمی ہوگا اس کو آپ مکھے منتری یا پردھان منتری بناتے تھے یہ نام یہ تو بہت ہی گیر کیا کہتے ہیں گیر سنسد یہ کام ہے جو ہونے لگا ہے نریندر موڈی کے نیترط میں چناؤ لڑیں ہاں لڑ لیجئے لیکن بعد میں نریندر موڈی پردھان منتری ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ کام تو چنے ہوئے سنسد کریں گے یہ کام تو ویدھان سبا کے ویدھاک کریں گے کون ان کا مکھے منتر ہوگا تو یہ یہ غلط میرا خیال ہے کہ بحث ہے یہ بحث اس بحث کو ترجی دینے کا مطلب ہے کہ بھارت کے سروتاؤں کو بھارت کی جنتہ کو ایک غلط بات سکھانے کی چستہ کی جاریے کی بہت مہتپونڈ ہے جو ایک بہومت ہے وہ وہ مہتپونڈ نہیں ہے ایک نتر تو ہے وہ مہتپونڈ نہیں ہے تو یہ غلط بات سلسلہ چل رہا ہے تو یہاں یہاں شک گہلوت کے نام پہ سچین پائلٹ کے نام پہ وسندراجی کے نام پہ یہ سہمتی نہیں ہونی چاہیے سہمتی یہ ہونی چاہیے کہ جو ویدھاک دل میں سب چون کر کے آئیں گے وہ فیصلہ کریں گے کون ہمارا نیتہ ہوگا اور اگر ایسا اس سے نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب کی سنگھن کم جور ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کا انہر ڈیموکریسز ختم ہو رہی ہیں اچنتہ کا ویشہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا آروپ ہے جو آج کل پولٹیکل پارٹیز پہ لگ رہا ہے کہ ان کی انہر ڈیموکریسز نہیں ہے ان میں جو کلیکٹیو لیڈرشپ وہاں کرتے تھے ان میں ایک سمیدھانک کام کرنے کا طریقہ ہوتا تھا تو ویقتیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جو نام مات کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بڑا خطرناک راستہ ہے یہ تو ایک بات ہوئی اس کے بات میں کی ویچار دھاراؤں کا سلسلہ کیسا ہوتا اس کے لیے بھی جاننا بڑا ضرور ہے کہ جب سے جب سے دنیا کے اندر ایک globalization کا دور آیا ہے سووییت سنگ کے ڈہ جانے کے بعد میں یہ جو کہے جو ایک طرف جو پونجیوات تھا جو سماجواد تھا اس کے ساتھ میں سماجوادی تھیے ڈہ جانے کے بعد میں پونجیوات تھا جو بول بلہ ہوا ہے اس میں اس میں جو یہ یہ جو گیٹ کنٹریز ہیں جو باجاری کرن والی کنٹریز ہیں اور جن کے نام پر سارا اوہ داریکن کا سلسلہ چلا ہے اس کے بعد میں تو نشیت روپ سے پہلا آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ آپ بیچار دھاروں کو زمانہ نہیں ہے نرچمار آپ بولے تھے یہ وہی بات چل رہی ہے اب پارٹیاں جو بھی کہہ کیا ہیں لیکن ان کو جیسے اپنی development کے لیے جانا پڑتا تو ورلڈ بنک کے پاس میں جانا پڑتا ہے یون میں جانا پڑتا ہے یون میں جانا پڑتا ہے یون پر جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ سیوکتراز امریکہ ہے ڈیٹین ہے فرانس ہے جرمنی ہے تو ان کے مطابق سارا کام کرنا پڑتا ہے یہ سب باتیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی تو پارٹیاں کو اپنے اس طرح پر کرنی پڑیں گی کہ پہلے اپنی وچار دھاراؤں کے لیے اپنے آپ کو ستھاپیت کریں لوگوں کے بیچ میں اور پھر ان کو سواتنس رکھنے کی چیزتہ کریں وہ وہ لڑائی الگ ہے لیکن فلال مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان بیچار دھاراؤں کی بات نہیں ہے گھوشنا پتروں کی بات ہے جو گھوشنا پتر کہہ کر کے آتے ہیں تین کے مادیم سم یہ یہ سب کریں گے ہماری ارث نہیں یہ ہوگی ہماری ہماری ویدیش نہیں یہ ہوگی ہماری گرہ نہیں ہوگی اس پر کتنے کابیز رہتے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ ویسا ہوتا نہیں ہے اور اسی کو لے کر کے لوگ کے بیچ میں جاتے ہوں نیا ایک مددہ کھڑا کر لیتے ہیں کبھی بیشتہ چار کے نام پر بات کر کے آتے ہیں کبھی ویقاس کے نام پر بات کر کے آتے ہیں لیکن سچ مچ میں بیچار دھاراؤں کا وہ سممان نہیں رہا جو ایک پولٹیکل پارٹی اپنی بیچار دھارا کے لیے پہچانے جاتی تھی چاہے آج کی تاریخ میں میں اس پاس ٹروپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو چاہے کانگریس پارٹی ہو ٹھوٹی سن بھاون میں جو کانگریس پارٹی تھی اس میں جو بات کہی تھی اس کی لیے لگاتا لگاتا کتنے ریجولیشن پارٹ ہوتے رہے اور انتظر میرے کو میرے کو یاد ہے کہ بھارتی مطلب انہی باتوں کو لاغو کرنے کے لیے سندگیٹ انڈگیٹ کی رڑائی ہوئی اور کانگریس پارٹی میں بھی بھاجن ہوا اور مرس گاندی کا جو سلسل ایمار جو ہے وہ آلک چیز ہے اسی طریقے سے جنرسن کے جس طرح کا ساشن چاہتی تھی وہ سب نہیں ہوا جنتہ پارٹ سے بھگڑنے کے بعد میں جو بھاجپا بنی انہی سوستی کے اندر انہوں نے جو اپنا گھوشنا پتر بنایا تھا اگر اس کا آپ پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کے بعد میں وہی بات بولیں گے جو ایک وقت میں چھنگانی جی جو نہیں چھنگانی نہیں عبدالکریم چھاگلا جو بولے تھے جو اس وقت تدھیشتہ کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا کانگریس کا ایک وکلک پیدا ہو گیا اور کانگریس کا وکلک ایک بارگی تھا لیکن وہ سارا وکلک بھی دو سال کے بعد میں ہی پولیس شامن اور جوشی اور اڈوانی جی کے ساتھ میں رامی آترا اور سارا سب ہونے کے بعد میں وہ بھی سب ثمابت ہوا اور ایک مکاس کا نیا موڈل جو ہم دیکھ رہا ہے جس کے مادیم سے پہلے ڈیے بن کے اور اڈل جی ساشن میں آئے پھر ڈیے کے ساتھ میں پھر موڈی جی بن کے اور بھوڈی جیس آجین میں آیا یہ ساری ڈیو پی اے ون آیا ڈیو پی اے ٹو آیا تو اس طریقے سب الگ قسم کی راز نیتی ہونے لگی ہے تیسے ویچار دہاؤں کا سلسلہ نہیں ایک گھوشنا پتر کا سلسلہ ہے جس گھوشنا پتر بھر کتنا عمل ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے اس لئے ویچار دہاؤں کو لے کر کہ آپ ان سے نہ سوال کیجے گا راز نیتیق دلوں کے آنطرک اگر وہ نہیں کیے تو پہلے ہی جنتا سے پہلے وہ خبر لے لیتی تھی آج یہ ہو رہا ہے سنگٹھن اور سرکار دونوں مل کر کے گھوشنا کر رہا ہے کہ جو ہم نے گھوشنا پہ کہا تھا وہ پورا کر دیا اور اس کے بعد میں جنتا فیصلہ کرتی ہے تو اپنے آپ میں بڑا بڑا کوہاسا ہے بڑا تکلیف درشے ہے کہ جنتا کے جنتا کے سامنے خودی کو اگزامن کرنا پڑتا ہے کہ سنگٹھن بھی وہی ہو گیا اور سرکار بھی وہی ہو گیا پہلے سنگٹھن کو سرکار کو الگ الگ طریقے دیکھا جاتا تھا جنتا کے دوارہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج آج کی تاریخ میں جنتا کو سنگٹھن دونوں دونوں کی اپنی مہتوطہ تھی دونوں سنگٹھن کی بھی اپنی مہتوطہ تھی تو ستہ میں بیٹھے لوگوں کی بھی اپنی مہتوطہ تھی لیکن راجستان میں میں بتا دوں آپ کو کہ راجستان میں بھارو سنگھ سیکھاوت کے لیے بڑا سنکٹ تھا حریشنکر بھا بھا سوال پوچھتے تھے بھاوڑال شرما سوال پوچھتے تھے ان سے لالت کشور چطروے دی سوال پوچھتے تھے ان کے ساتھ میں ایسے مہدور سنبند نہیں ہوا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو پرامیس کیتے ہیں جنتا کے ساتھ میں وہ پورے نہیں ہوئے گھریب کو گھرے سے مان کر کہ آپ ساتھ میں آئے تو پورے نہیں ہوئے یہ کہا جاتا تھا اب تو نیلمبیت کر دیا جاتا ہے صاحب لیکن آج کہا آج تو بلکل جس طرح آپ تو نیلمبیت کر دیا جاتا ہے چلی جواب دے لیتے ہیں جو چاہتا ہوں کانگریس میں بھی چل رہا ہے جو جو پردیس ادھیاکش ہے وہ یہ ستھاپت کرنا چاہتا ہے کہ میں مکھے منتری کا وہ بن رہا ہوں اس پاسٹ کہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو لوگ چون کر کے آئیں گے ان میں سے بہومت کا دل جو چاہے گا اس کو مکھے منتری ملے گا اس پاسٹ نہیں کرتے اس کا مطلب من میں کہیں اپنا اپنا لڈو پھوڑے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے اب وہ مشن تو رہا نہیں پروفیشن ہو گیا راجنید بھی پروفیشن ہو گئی ہے اور یہاں پر آنے والا ہر ویکتی جو ہے وہ یہی چاہتا ہے تو پنگجی سے پوچھ لیجی میں ان تک جاؤں گا دونوں دونوں سے یہ یہ سوال کروں گا کیونکہ بڑا ماملہ ہے جواب دونوں سے جاؤں گا لکشمیکان جی آپ سے بھی اور اروڈا صاحب آپ سے بھی لکشمیکان جی پہلے آپ بتائیے کیا کوئی آپ اس بارے میں کہیں گے اوم جی نے بہت طریقے سے راجنید پارٹیوں کے بھوش کو اور اس کا جو کیا بھوتکال رہا ہے اس کو بہت طریقے سے سامنے رکھا ہے کیا واقعی وچاردھارہ بچی ہیں دیکھیں بھارتنیدہ پارٹی ابھیشاہ اکانوٹی بات کرتی ہے بھارتنیدہ پارٹی لگاتا چاہے بھارتنیدہ پارٹی سیکنڈر لگاتا سوا جواب بھارتنیدہ پارٹی کی سوال سنکر پیاتا کو اپنے ایک اگریمنٹ کانٹیکٹ ایک اگریمنٹ مانا ہم نے اس کو شبت پتر مانا ہماری جنتہ کے بیس کا اور ہمیں مجھے گروہ اس بات کا کہ ہم چھہ سو میں دے پانچ سو گیالہ گوشنوں کو پورا کر چکے اس پرکار سنکر کر کے ہمارے بھارتنیدہ پارٹی چوان لڑتی ہے اور جس پرکار کا چاہے وہ ویجن ڈاکومنٹ ہو یا انہیں بھی اشو کی بات ہو سب چیزوں بھارتنیدہ پارٹی چلتے ہیں بھارتنیدہ پارٹی کیسے گھر کرتا ہے اپنے مکھے منٹری جیسے ہو چاہے پیدے شد سیدھا ملنے کے بات کرتا ہے اور اپنی بات کو رکھتا بھی ہے لیکن لوگ تا آن تک جہاں تک بڑا ویچار داروں کے بات ہے بھارتنیدہ پارٹی آج بھی اپنی ویچار داروں پر قیام میں سامان سمبستہ بات کو بھارتنیدہ پارٹی ہی کرتی ہے راشتہ اس ویچار لیسے گئے بات کی پرہ کرلیکنے والا ہے جو وہ ہی ہمارا پہلے بھی سیو کا سنکلتہ آج موارا سیوہ کا سنکلت اس دن مانا اب دل پر ہاتھ رکھے کہیے میں آپ کی مجبوری سمجھ رہا ہوں آپ کی مجبوری بھی میں جانتا ہوں مجبوری جانتا ہوں پارٹی کو بھی جواب دینا پڑتا ہے اور اب پارٹی میں کھل کر بولنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں رہی سمجھ رہا ہوں مجبوری سمجھ رہا ہوں آرودہ صاحب آپ سے درگے جی اوم جی نے جو بات کہی اس میں دو باتیں مہتپور ہیں پہلے تو سنکھین کا سبتہ کے سامنے سمر پڑ یہ تو بھارتین تر پارٹی کے رائے سامنے لگتا ہے آپ کو پردیش ایک درش کی آپ کی ستی بھلو ہے مجھے کہنے کہ آؤ شکتانی میں تو س جال ہوں ہم ارودہ صاحب پہلے ہم سے جانتے ہیں میرے پاس بہت کم سمیں ہیں میرے پاس بہت کم سمیں ہیں ارودہ صاحب میرے پاس کئیول تیس سیکنڈ بچے ہیں چلیے جنتا 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 یہ سب دیکھ رہی ہے جنتا یہ سب دیکھ رہی ہے دوسری بات یہ ہے ہمارے مہامنٹری بول چکے ہیں کہ چناؤ جیتنے کے بعد ہمارے چنے ویدائیت تیہ کریں گے مکہ منٹری بلے گا یہ بات ہو چکی ہے جو یہ دو مدیو خواہی تھے ان کے پر میں بھول رہا ہوں مجھے پتہ نہیں کیا بات بھولی لگی ایسا رکھتا ہے دان میں کچھ کالا ہے تب ہی سب سے سب سے زیادہ جنتا کو تیہ کرنے دیجئے آپ لوگ ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں جڑے بہت بہت آپ کا شکریہ لیکن جنتا یہ جرور تیہ کرے گی آپ سب کو دیکھ رہی ہے اور یہ سبھی پولٹیکل پارٹی کے لیے مہت ضروری ہے کہ وہ جنتا کی نبز کو ٹٹو لیں جنتا کیا چاہتی ہے کیونکہ لوگتنطر کی خوبصورتی کے اگر بات کریں تو جنتا کے بہومت میں ہے جنتا کی وچاردھارہ میں ہے اور اگر آپ کسی آئیڈیولوجی کو لے کر اپنی پارٹی کو چلانے کی بات کرتے تو اس آئیڈیولوجی پر ٹکنے کی بھی کوشش کریں نہیں تو جنتا جو ہے وہ ستہ سے بے دھگل کرنے میں سمیں نہیں لگاتی تو دونوں پارٹیوں کے لیے نظیر جرور ہے فلال خاص خبر میں اتنا ہی ہے آپ لوگ سب ہمارے ساتھ جھڑے اس کے لیے بہت بہت شکریہ ہمیں دیجئے اجازت نمسکار موسیقی